محبت کی وجہ سے آ جاتا ہوں مجھ میں ہمت نہیں ہوتی کہ میں آ سکوں ہم حاج پر گئے تھے اور ہم کو حکومت نے پکڑ کر بکے کی حدود سے بہر کر دیا جدے بھیج دیا بالحال کوئی صورت بھی ہو تو آپ لوگوں پر ایک دم ہے چونکہ قرآن پاک یہی کہتا ہے کہ اگر تمہیں روک دیا جائے تو اللہ بھی قرباری دینی ہوگی اور وہ بھی حدود حرم میں دینی ہوگی اب اگر پیسے نہیں ہیں جب اللہ دے دے کر دینا ایک عورت نے عمرے کی نیت کی ہے لیکن وہ ہینز کی حالت میں ہیں ابھی عمرہ تو نہیں کر سکتی ہو جب تک پاک نہ ہو تو اسی حالت میں وہ طائف جا سکتی ہیں طائف کیوں نہیں جا سکتی طائف تو جا سکتی ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ طائف بھی میکات ہے نہ جائے پہلے عمرہ مکمل کریں اللہ شیخ فرید صاحب کو نیک اولاد اللہ سب کو نیک اولاد دے شہناد اقیل شیخ کی طبیعت ناصاد ہے اللہ ان کو شفا دے عورت جو ہے وہ ملتانی مٹی کھاتی ہے بارہ اور دو عادت ہو جاتی ہے بارہ کھانا مکلو ہے میری بیوی نے عمرہ کیا صفا کرنے کے بعد بال کاٹنے سے پہلے واش روم میں چھوٹا سا کیرہ تھا مار دیا کوئی بار چھیک ہے جتنے بھی موزی چیزیں ہیں ان کا مارتنا جائز ہے اس کی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بھی عقل دیا ہے توڑا عقل بھی استعمال کیا کریں کہ اگر آدمی عمرہ میں ہوں نعوذ باللہ آگے ساپ آ جائے تو اس کو کہے اچھا جی مجھے ڈس لو میں تو عمرہ میں ہوں موزی چیز کو مارنا ہے میرا نام عمجد علی ہے میرا ایک رشتے دار جیل میں ہے اللہ آزادی عطا فرمائے میری پانچ بیٹی ہیں بیٹا کوئی نہیں ہے ایک بیٹی کو ہر پندرہ دل میں خون لگاتے ہیں تھریسویں آگی بھی ماری ہے اللہ شفا عطا فرمائے میری سات بیٹیاں ہیں چار شادی شدہ ہیں ایک کی اولاد ہے تین بیٹیوں کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اصحابی اولاد بنائے ایک دفعہ جب ہم عمرہ کر لیں اور دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو وہ عمرے کی چاہتنے جو ہیں ان کو دھونا ضروری ہے کیونکہ پلی تھوڑی ہو گئی ہے کہ دھونا چاہیے کوئی نہیں دھونا ہے ہاں خراب ہو جائے دھولو میرا نام نظیر احمد ہے میں پاکستان سے ہوں سونہ سال سے مجھے میدے کی تکلیف ہے اللہ شفا عطا فرمائے اب تو اللہ کے بندے زمزم کے خزانے پہ اے ہوئے ہو جتنا ہو سکے ہر نماز کے بعد زمزم پی ہو بیت اللہ میں نہ چاہنے کے باوجود بھی غیر محرم پہ نظر پڑ جاتی اللہ دلوں کو جانتے ہیں تمہاری نیت باقی کیوں اتفاق سے پڑ جائے کوئی گناہ نہیں محمد عالم نے انٹرویو دیا ہے نوکری کے لیے اللہ کامیاب کرے زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہو گئے اب تم پڑھتے رہو بس گنو نہیں جب موقع میرے نفل کے بجائے قضا نمازیں پڑھتے رہو میں پاکستان سے ہوں میرے بھائی کا نام مظہر حسین ہے دس سال سے دماغی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے سارے ٹسٹ ڈارمل ہیں اللہ شفا عطا فرمائے باران ان کو بھی زمزم پلائیں اور جب زمزم ختم ہو جائے تو عام پانی پر سات دفعہ فاتحہ پڑھ کے پھونکے پلائے کریں میں پاکستان سے میرے چچے کا نام مرشد ہے بیمارے اللہ شفا عطا فرمائے میں نے ایک مدرسہ بنانے کے لیے جگہ لی ہے دعا کریں اللہ آپ کو کامیاب کرے مدرسہ بن جائے اور کامیاب بھی ہو مرنہ قاضی محمد ظہور حسین بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے بالک ہونے کے بعد بہت سارے روزیں قضا ہوئے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے قضا ہوئے ہیں آپ انداز رکھتے رہیں باقی اللہ معاف کریں توبہ کریں میں نے بچے کا نام محمد روحان رکھا ٹھیک ہے کسی اور کے نام کا تواف کر سکتے ہیں ہاں اگر وہ معذور ہے نہیں کر سکتا تو پھر تو بھی کر سکتے ہو حرم میں الگ الگ جگہ پر گروہ بنا کر جماعت کے ساتھ نماز بھی ہو جائے گی لیکن حرم کی نماز نہ چھوڑیں ہمارے ہاں جو مروج امیلات ہیں وہ خالص بیلات ہیں میرے بھائی اگر امیلات سنت ہوتا سب سے پہلے تو حضور حکم لے کہ بھی میرا امیلات کیا کروں اور اس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر سیدنا عمر عثمان علیہ رضوان اللہ علیہ یہ خلفاء راشدین امیلات بناتے ہیں تو انہوں نے بھی نہیں منایا حضور نے بھی حکم نہیں دیا ساب ظاہر ہے کہ وہ بھی در ہم نے سیال کوڑ سے عمرے کے لیے اعرام باندھا اعرام باندھ کر نیت بھی کر لی جہاز میں بیٹھے پھر انہیں انہیں اتار دیا کہ جہاز خراب ہو گیا ہے چھتیز گھنٹے جہاز لیٹھ ہو گیا اعلان ہوا جس نے گھر جانا ہے گھر چلا جائے بارہ اب آپ کو احرام کھولنا نہیں چاہیئے تھا اگر آپ نے کھولا ہے تو دم دینی ہوگا میری بھائی اور اس کے دوست کو کچھ لوگوں نے اغوا کر کے کر ریا ہے اللہ انہیں مدد کرے اور وہ رہائے پا کے گھر میں خیریت سے آ جائیں حرم مکہ میں سب سے افضل عمل طواف ہے چونکہ باقی عبادت ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں لیکن طواف بغیر حرم کے کسی جگہ نہیں ہو سکتا عمرہ ادا کرنے سے پہلے ہمام جا کے ہاتھ دوئے اور اس میں وہ سابر لگا ہوا تھا دو چاہوی آل خیرات کر دیں ڈاکٹر اسرار مرہوم جو تھے وہ بڑے اچھی عالم تھے اور خاص طور پر انہیں قرآن پاک سے بڑا عشق تھا اللہ انہیں رحمت فرمائے بعد مسئلے میں بھی جاروں گا اختلاف بھی تھا لیکن جب کوئی عالم فوت ہو جائے اس کے بڑے خدمات ہیں اور بڑے لکھ ان لوگوں کو انہیں ہدایت کی ہیں طواف اور صفا کرنے کے بعد عورت اپنے بال خود کار سکتی ہے ہاں کار سکتی ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام پہ نہیں کیا کہتا ہے کیا رکھا ہے ارہا نور پہ نہیں پڑھا ہی نہیں جاتا میں کیا کروں اگر عورت ایک عمرہ کرے بال کاٹے گی پھر عمرہ کرے پھر کرے ہر عمرے کے بعد کاٹنا ہوگا میری والدہ بیمار اللہ شفاہ میں نے حج کا احرام بندہ ہوا تھا میرے ہونٹ کی جلد اکھڑی ہوئی تھی میں نے دانس سے جلد کات دی خون نہیں نہیں کوئی حرج ہے دی کوئی فرق نہیں پھر میں نے سات کنگریہ ایسے مٹھی میں لے کہ ایک دفعہ مارتی وہ ایک شمار ہوگی لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کنگریہ نہیں ماری دم ادا کریں عورت حیث کی حالت میں آئی عمرے کی نیت سے لیکن احرام نہیں باندھا اب جب پاک ہو جائے تو مسجد عیشہ سے امدہ کریں ہاں بالکل کریں ایک عورت کے اوپر اس کا شوہر تحمد رکھاتا ہے وہ عورت تنگ آ کر خلو لینے کے لیے کوٹ جاتی ہے دو تین حاضی کے بعد شوہر کو بلاتی ہے تو لیکن تو ایک اطلاق دیتا ہے لیکن یہ اب اطلاق ہو گئی قرض کی ادائیگی اور رزق کی فرامانی کے لیے استغفال پڑھا کریں لڑکے کا نام عبدالعہد ہے ٹھیک ہے اللہ اس کو دینی تعلیم کا شوق دے میرا بیٹا امیرِ معاویہ نام ہے حافظِ قرآن بن رہا ہے اللہ اس کو نصیب کرے جس آدمی پہ دم پڑھے وہ گوشت خود نہیں کھان سکتا طلاق جو ہے ایک دفعہ دو تو ایک ہوتی ہے دو دفعہ دو دو ہوتی ہیں تین کٹھی دو تین ہوتی ہیں جہاد میں جگہ نامی لے تو سیٹ میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے ہاں پڑھ سکتے ہیں عالمی امیر حضرت جی رابع مولانا سعید صاحب اللہ انہوں کو سیعت آفیت کے ساتھ رکھے ہر پریشانی سے نجات دے حضیح کی بیماری ہے کبھی وضو کے بعد فوراں ہوا خارج ہو جاتی ہے بانا آپ مجبور ہیں اگر تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کریں وآخر دعوانا اللہ مصبت قلوبنا على دینک اللہ مرزقنا حسن الختام اللہ مغفر لنا ولی والدینا ولی والدینا ولی مشایخنا ولی اسات عزتنا ولی من حقنا علینا ولی من اوسانا وسط اوسانا ولی جميع المسلمین والمسلوات والمومنین والمومناتی الاحیاء منہم واللمبات اللہم عز الاسلام والمسلمین اللہم عز الاسلام والمسلمین اللہم عز الکفر والمشریقین اللہم محلق اعداء اعداء الدین یا اللہ مسلمان ہندوستان میں کشبین میں جہاں بھی ہیں ان کی عزت جان مال عابلو کی حفاظت فرما یا اللہ کئی ملکوں میں زلدلے آئے ہیں ان کے نقصان ہوئے ہیں اللہ ان کی نقصانات کو اپنے خزانے غیب سے پورے فرما اور جو بھی چاہے حادثے میں شہید ہو گئے ان کے درجات برد فرما ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تقفل لنا وتنحمنا نقولن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وفی الاخرہ حسنہ من عذاب انداز صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم